بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں ناظرین آج ہم پروگرام کریں گے دوبارہ آئی ایس ایم مارٹ کے اوپر کیونکہ کچھ لوگوں کی کیوریز تھی اس حوالے سے ان کو کلیر کرنا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ النافع گروپ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ماضی کے ایک بڑے نصربازوں نے النافع گروپ کے نام سے پلاتوں کا جہانسہ دے کر عوام کو لوٹنے کا منصوبہ بنایا ہے اس کے اوپر لب کشائی کروں گا اور سب سے اہم سٹی گروپ آف کمپنیز کے مطلق بہت زیادہ سوالات آ رہے ہیں کہ کیا ہمیں انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ سٹی گروپ کے جو مالک ہے ندیم عباس ان کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں آپ کو بتائیں گے اب پھر آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کس کمپنی میں آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے اور کس کمپنی میں آپ نے انویسمنٹ نہیں کرنی لیکن میرا دعویٰ ابھی تک اپنی جگہ پر قائم ہے کہ جو بھی کمپنیز جو بھی ویب سائٹ آپ کو آر آئی دیتی ہیں ریٹرن انویسمنٹ دیتی ہیں انہوں نے فراڈ کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا آئی ایس ایم مارٹ کے مالک آپ کو معلوم ہے کہ شوکت مروت ہیں اس حوالے سے میں بہت زیادہ کیوریز آئی اور بہت زیادہ لوگوں نے الزام تراشیاں بھی کی خیر ان کا اپنا ذہن ہے وہ اپنے دماغ سے کام کرتے ہیں کیونکہ اگر وہ اتنے زیادہ ان کا دماغ چلتا تو وہ کبھی نصربازوں کے ہاتھوں نہ پستے کل رات کو مجھے کال رسیب ہوئی اور کالر نے مجھے بتایا کیونکہ وہ بھی ہمارے ایک سینئر صحافی ہیں انہوں نے کہا جی کہ میں نے آپ کا آئی ایس ایم مارٹ کے حوالے سے پروگرام دیکھا تو میں نے بھی اس میں انویسمنٹ کیا تو مجھے کیا کرنا چاہیے میں نے ان سے پوچھا جی آپ نے کون سا پروجیکٹ لیا تو انہوں نے کہا جی دو سال کے لیے میں نے انویسمنٹ کیا میں نے کہا یہ آپ نے سب سے بڑی غلطی کیا کیونکہ آئی ایس ایم مارٹ کے شوکت مربط کو سیکیورڈ اکسین کمیشن آف پاکستان نے غیر قانونی ڈیکلیئر کیا یہ میں نہیں کہہتا بلکہ ایس سی سی پی کہتا ہے تو ان کالر نے مجھے یہ کہا جی مجھے اب کیا کرنا چاہیے میں نے تو ان کو یہی مشورہ دیا کہ آپ پہلے تو کوشش کریں کہ اپنی انویسمنٹ آپ واپس نے کیونکہ انہوں نے سکیم کرنا ہے انہوں نے کہا جی شوکت مربط تو بڑے بڑے پروجیکٹ لے کے آ رہا ہے بڑی بڑی آوٹلیٹس اس نے اوپن کر دی میں نے پوچھا کہ شوکت مربط کا بزنس کیا ہے شوکت مربط اس سے قبل کیا تھا اور اب کیا ہے کیونکہ وہ تو فورسز کا ایک ریٹائیڈ آفیسر ہے اور اس کی تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر پڑی ہوئی ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ کیپٹن ہے میرے خیال سے ریٹائیڈ کیپٹن ہے یا کیا ہے یہ اس بارے میں کچھ لبکشہ ہی نہیں کرتا لیکن میرا سوال شوکت مربط سے دوبارہ ہے کہ شوکت مربط صاحب بتا دیں آپ کا کون سا فیزیکل پروجیکٹ ہے کون سی ایسی الہدین کا چراغ ہے کہ آپ مہانہ سات سے بارہ پرسنٹ چودہ پرسنٹ پروفٹ دے رہے ہیں ہمیں بھی بتائیں ہم بھی اس میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا کیا حقیقی معنیوں میں بزنس ہے صرف منی روٹیشن ہے کیونکہ پاکستان کیا میں پہلے سے کہہ رہا ہوں میرا یہ دعویٰ ہے پوری دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی ایسا بزنس نہیں ہے جو مہانہ آپ کو سات سے چودہ پرسنٹ پروفٹ دے سکے پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے آئی ایس ایم مارٹ کو ایسی سی پی نے غیر قانونی ڈیکلیئر کیا پہلے انہوں نے شوکت مروت کو ڈیکلیئر کیا پھر آئی ایس ایم مارٹ کو انہوں نے اللیگل ڈیکلیئر کیا اور شوکت مروت اس حوالے سے ہائی کورڈ میں جا چکا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہائی کورڈ کا کیاڈ اس حوالے سے ہم نے ابھی چیک نہیں کیا لیکن جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے ضرور آگاہ کریں گے اب آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ آپ نے انویسمنٹ کس میں کرنی ہے کیونکہ سٹی گروپ آف کمپنیز جو کراچی بیز رہے ہیں ندیم عباز اس کے مالک ہے سٹی گروپ آف کمپنیز والے بھی یہ کر رہے ہیں بلکہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں اچھا ان کے دعویے میں میں آپ کو ان کو جھوٹا ثابت کروں گا وہ کہتے ہیں ہم ایسٹام دیتے ہیں ہم ریمیننگ اماؤنٹ کا چیک دیتے ہیں بلڈرز کا جو چیک ہے وہ دیتے ہیں اور ایک اور ادھا چیز انہوں نے کہا ہم سٹام پیپر بھی دیتے ہیں ریمیننگ اماؤنٹ کا چیک بھی دیتے ہیں لیکن اس چیک میں یہ جو نصربازی کر رہے ہیں سٹی گروپ آف کمپنیز کے مالک ندیم عباز وہ میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بتاؤں گا کیونکہ جب سٹی گروپ آف کمپنیز لانچ ہوئی تھی تو انہوں نے کہا دی ہمارا شوز کا بزنس ہے اب وہ وائس نوٹ کر کے لوگوں کو کس طرح ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ سرمایہ کاری کریں یہ انہی کا ایک سیل ریپریزنٹیٹیو ہے کمیشن ایجنڈ میں اس کو کہوں گا اس کا وائس نوٹ سنیں فرسٹ افال کمپنی کے میں آپ کو ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں سٹی گروپ آف کمپنیز بیسیکلی چار پروژیکٹ کے اوپر کام کر رہی ہے مین ہمارا جو پروژیکٹ ہے وہ پروپٹی کا ہے پروپٹی کے ہمارے کراچی کے اندر چار پروژیکٹ چل رہے ہیں جس میں کمرشل پروژیکٹ بھی ہے ریزیڈنچل پروژیکٹ بھی ہے اور اس کے علاوہ پلوٹنگ بھی ہے اور فرسٹ ہمارا پروژیکٹ ہے گلشن پیر پکشے نام سے گلشن حدیر کی بیک سائٹ پر اور ایک ہمارا ریزیڈنچل پروژیکٹ چل رہا ہے گلشن ممار میں اجمیر ٹاور کے نام سے اور سیکنڈ ہمارا تھرڈ ہمارا اورنگی ٹاؤن میں پروژیکٹ چل رہا ہے اور جو چوتھا ہمارا پروژیکٹ ہے وہ سٹی ہومز کے نام سے ناردن بائی پاس پر چل رہا ہے اور سیکنڈ جو ہمارا پروژیکٹ ہے شوز کا وہ ہماری شوز کی اپنی پروڈکشن ہے کمپنی کی کراچی کے اندر جدید مارکیٹ ہو گیا چیز ویلی ہو گیا اور اس کے علاوہ امتیاز مغل ہو گیا اگر آپ لوکل مارکیٹ میں کہیں بھی چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو ہماری پروژیکٹ ملے گی آپ ہمارے ساتھ دو طرح سے کام کر سکتے ہیں ایک فیزیکل بیس پر اور دوسرا انویسمنٹ بیس پر اگر آپ فیزیکل بیس پر کام کرنا چاہے تو آوٹ لیٹ آپ اپنی منائیں گے شوپ آپ کی ہوگی پروژیکٹ کمپنی کی ہوگی آپ اس کو سیل آؤٹ کر کے اس میں سے اچھا پروفٹ مارجن لے سکتے ہیں اور سیکنڈ یہ ہے کہ اگر آپ ایزا سائلنٹ پارٹن ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم آپ کو آپ کی جتنی اماؤنٹ ہوگی اس پر منتلی جو پروفٹ دیں گے وہ آٹھ سے بارہ پرشنڈ ہوگا یہ فلیکچورٹ ہوگا فکس نہیں ہوگا کیونکہ فکس سوٹ کے زمرے میں آتا ہے اور بقاعدہ کمپنی کے ساتھ آپ کا اٹھارہ ماہ کا اگریمنٹ بنے گا جس میں ایک عدد اگریمنٹ ہوگا ساتھ میں کمپنی کی انوائس ہوگی اور ساتھ میں آپ کو مین جو گارنٹی دی جائے گی وہ بلڈر کا چیک آپ کو بطور گارنٹی آپ کو دیا جائے گا اٹھارہ ماہ کا ٹوٹل اگریمنٹ ہے منیوم ٹائم بیرٹس چھ ماہ کا ہے چھ ماہ کے بعد آپ کسی بھی ٹائم اپنی مطبع کر سکتے بیتو ناظرین یہ آپ نے وائس نوٹ سنا اب یہاں پہ سٹی گروپ کے کون سے بزنس کو اوریجنل یا حقیقی مانا جائے یا فیزیکل پروجیکٹ مانا جائے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس ساتھ سائلنٹ پارٹنر بھی رہ سکتے ہیں اور آپ آوٹلیٹ بھی لے سکتے ہیں اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آئی ایس ایم مارٹ ٹھیک ہے یا سٹی گروپ ٹھیک ہے کیونکہ میرے نزدیک یہ دونوں ہی نوزرباز ہیں ان دونوں نے ہی فراڈ کرنا ہے جو بھی کمپنی مہانہ آروائی دیتی ہے اس نے سکیم کرنا ہوتا ہے اننافع گروپ کی طرف آتے ہیں جو پلاٹو کا جانسہ دے کر عوام کو لوٹ رہے ہیں اس کے جو مالکان میں شامل ہیں کیسر نواز ہے ڈاکٹر عرفان ہے ملک وسیم ہے اور عمر ہے ان لوگوں کا بھی کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے صرف منی روٹیشن ہے کیونکہ یہ بڑے منافع کا لالج دیتے ہیں ٹورز کا لالج دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اگر آپ دس ہزار ڈالر کی سیل لے کے آئیں گے تو آپ کو سیل فون گفٹ کیا جائے گا بلکہ سیل فون آپ کو توفے میں دیا جائے گا سیل فون آپ کو انام میں دیا جائے گا اب یہاں بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چار نوصر باز ہیں النافع گروپ کے ڈاکٹر عرفان کیسر نواز ملک وسیم اور عمر ان کا کون سا فیزیکل پروجیکٹ ہے انہوں نے رولپنڈی اسلامباد اب اس کو یا تو اسلامباد کہہ سکتے ہیں یا رولپنڈی کہہ سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی گیگا مال میں انہوں نے آفس بنایا اور سب سے اہم بات یہ جو چار نوصر باز ہیں یہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلم لنگ نون کے سنیٹر چودری تنویر کے جو سابزادے ہیں چودری دانیال ان کے یہ بزنس پارٹر ہیں اب وہ ایک چودری دانیال تو وہ ہیں جو وکیل بھی ہیں اور سنیٹر چودری تنویر کے سابزادے بھی ہیں وہ تو ایسی نوصر بازی کرنے سے رہے صرف ان کے ساتھ سیل فی مار لینا یا ان کے ساتھ تصویریں بنا لینا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے بزنس پارٹر ہیں اس حوالے سے چودری دانیال سے میں رابطہ کروں گا اور ان سے پوچھوں گا کیا نافع گروپ جو لوگوں کو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ ان کے پارٹر ہیں نوصر بازی میں کیا اب سیاسی لوگ بھی عوام کے ساتھ نوصر بازی کریں گے کیا اب سیاسی لوگ بھی معصوم شہریوں کو چند ٹکوں کی خاطر لوٹیں گے سیاستدانوں کا تو کام حکومتیں بنانا ہوتا ہے یا سیاستدان کس چکر میں پڑ چکے ہیں لیکن اس حوالے سے چودری دانیال جو بھی مہینے سے گفتگو کریں گے وہ میں آپ کو ضرور سناؤں گا کیونکہ چودری دانیال ایسی حرکت کبھی نہیں کر سکتے چودری دانیال اپنے والد کا نام کبھی خراب نہیں کریں گے یہ جو نوصر باز ہیں ڈاکٹر عرفان کیسر نواز ملک وسیم عمر صرف ان کے ساتھ تصویر بنا کر لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ چودری دانیال ان کے بزنس پارٹنر ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اب آپ نے خود اندادہ لگا لینا ہے کہ کیا سٹی گروپ آف کمپنیز میں انویسمنٹ کریں آئی ایس ایم مارٹ میں آپ انویسمنٹ کریں یا آپ النافع گروپ میں انویسمنٹ کریں میرے نزدیک یہ تینوں کمپنیاں انقریب بھاگ جائیں گی اور یہ میری بات آپ نوٹ کر لیجیگا کیونکہ جب آپ کے پاس فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہوتا اگر فیزیکل پروجیکٹ بھی ہو اور آپ مہانہ ساتھ سے چودہ پرسنٹ پروفٹ دیں یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ قانون جو ہے یہ دل بھی نہیں مانتا دماغ بھی نہیں مانتا اور جو بزنس کمیونٹی ہے بڑے بڑے بزنسمن ان سے بھی ہماری گفتگو ہوئی تو انہوں نے بھی کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا ان لوگوں نے صرف فراڈ کرنا ہے تو لہٰذا آپ ان کمپنی ان ویب سائٹ جو آپ کو بڑے منافع بڑے انعام کا لالائج دیتے ہیں ان سے بچ کے رہے ہیں اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزوان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ